اسلام علیکم ویویوز میں ہوں اچھا ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایچی سی پروفیشنلز آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے انشاءاللہ آئیوش کے بارے میں ہم سکھیں گے جی آئیوش کیا ہے آئیوش کی میمبرشپس کیا ہوتی ہیں آئیوش کے اس طرح سے اپنی میمبرشپس فوریڈ کرتا ہے میمبرشپس کی اکارنگ بھی ہم اس کی کیٹیگریز کو دیکھیں گے میمبرشپ کٹیگریز کی ہیں آئیوش کی اور اس کے ساتھ ساتھ بینیفٹس ہم دسکرس کریں گے آئیوش کی میمبرشپس لینے کے کیا بینیفٹس ہیں موسیلی اس چیز کو لے کے کنفیوز ہوتے ہیں کہ بھئی ہمیں آئیوش کی میمبرشپ لینی ضروری ہے نہیں ضروری کیوں لیں ہم اس کے کیا بینیفٹس ہیں تو اس طرح سے کافی جو ہے ایشیوز آ رہے ہوتے ہیں سپویٹس کو موسیلی سٹوڈنٹس ہی کوستن کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں اس کے ساتھ ساتھ اس ویڈیو کے اندر ہم یہ بھی کور کریں گے کہ آئیوش کی ممبرشپ کیٹیگریز کیا ہیں کس کیٹیگری کی ممبرشپ کے لیے کون بندہ علیجی بل ہوتا ہے اور کون کون سی جو ہے اس کی ممبرشپ لے سکتا ہے اور کس طرح سے آپ کو اس میں پروفیشنلی ڈیویلپمنٹ دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کے اندر ہم اس دیٹیل میں آگے جائیں گے آگے آگے بڑھانے کے لیے سب سے پہلے تو ہم آئیوش کے بارے میں ڈسکس کرتے ہیں کہ آئیوش خود کیا ہے آئیوش بیسی کے لیے انسٹیٹیوٹ ہے اورکوپیشن سیفٹی ان ہیلتھ کا جو کہ آہ دنیا میں سب سے بڑی جو ہے ممبرشپ پلیٹ فارم ہے فور آہ پروفیشنلز آف اکوپیشن سیفٹی ان ہیلتھ اورکوپیشن سیفٹی ان ہیلتھ کے جو لوگ اپنے کیریر کو پرسیو کرنا چاہتے ہیں وہ اگر آپ ممبرشپ لینا چاہیں کسی پروفیشنل باڈی کی تو موسیلی اب جب جب جوپس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آ رہا ہوتا ہے کہ بھئی یو شوڑ بی ممبر اف اینی پروفیشنل ارگنیزشن ٹھیک ہے آپ کو کسی پروفیشنل ارگنیزشن کا آپ کو ممبر ہونا ضروری ہے تو وہ ممبرشپ جو ہے جس کا آپ کو پروفیشنل یا آپ سے ڈیمانڈ کی جا رہی تھی ہے اکوپیشنل ہیلتھ سیفٹی پروفیشنل سے دس اس بیسیل کے لیے ایوش ان کے لیے ایوش منڈیٹری ہے ٹھیک ہے ایوش کی ممبرشپ ان کے لیے منڈیٹری دیفرینٹلی اب بات کی ہے ممبرز کی تو تو دور ڈے ورلڈ مور دن فورٹی فور تھاؤزن ایوش کی ممبرز ہیں اور اراؤنڈ اباوٹ نائٹی نائن کنٹیز جو ہیں دنیا کے جو ہیں اس کے جو لوگ اس کو ممبرشپ کو اندر اپنا حصہ دالتے ہوں یا اس کے ممبرز ہیں ایوش کی کمٹمنٹ کی بات کی جائے جی ایوش کس چیز کو لے کے کمٹیڈ ہے ایوش شو کرتا ہے اپنی کمٹمنٹ شو کرتا ہے کہ گلوبل ورک پلیس کے اندر وہ سیفٹی ان ہیلتھ کو سسٹینبلی جو ہے اس کو منٹین کرنے کے لیے وہ کہتا ہے کہ میں کوشہ ہوں کہ ان کا یہ موٹو ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے ہیلتھ ان سیفٹی کو جو ہے انشور کرنا اور ایک سسٹینبل انوارمنٹ اور ایک سسٹینبل ورک پلیس انشور کرنی ہے ہم نے جو کہ اپنے ورکلز کے اکارڈنگلی کیا ہو وہاں پہ کام کرنے لوگوں کے لیے وہ سیف ہونی چاہیے تو یہ ان کا جو ہے ایک موٹو ہے جیسے میں آپ کو بتایا کہ ایوش بسیکلی خود تو بزاتے خود تو ایک جو ہے ایک ممبرشپ باڈی ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ سیڈیفکیشنز بھی ایوش پروائیڈ کرتا ہے پہلے تو بسیکلی اگر بات کیا ہے تو اگر ہم پاس میں چلے جائیں تو ایوش کی دو ہی سیڈیفکیشنز ہوا کرتی تھی ایک ایوش ورکنگ سیفلی اور دوسرا ایوش منیجن سیفلی بٹ کرنٹلی ایوش نے اس کے اندر کچھ اپنی سیڈیفکیشنز کو انکریز کیا ایڈ آن کیا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے بٹ دو پیسے جو سیڈیفکیشنز ہیں ایوش کے وہ ہیں جی ورکنگ سیفلی منیجنگ سیفلی ورکنگ سیفلی کے بارے میں بات جس کا چاہے وہ ہیلتھ ان سیفلی فیلڈ کے اندر کام کرتے کی نہیں کرتا کوئی بھی کام کرنے والا بندہ ہے تو ورکنگ سیفلی اس کے لیے منڈیٹ ہوئی ہے کیوں کہ ہیلتھ ان سیفلی ہر بندے کا ایشو ہے کسی ایک تصویق کے لیے کسی ایک بندے یا کسی ایک دپارٹمنٹ کا کام نہیں ہے سیفلی کو منٹین کرنا ہیلتھ ان سیفلی ورکنگ سیفلی ہوکے تو ہر بندے کو بنیادی نالج ہونا ضروری ہے تو لہذا آئیوش ورکنگ سیفلی ہر بندے کے لیے اس کی سیڈیفکشن کیا ہے ضروری ہے پھر آیتا ہے جی آئیوش منیجنگ سیفلی اب منیجنگ سیفلی لیکن نام سے ظاہر ہو رہا ہے جی اس بسیکلی فرم منیجمنٹ تو منیجنگ سیفلی اس بسیکلی فرمینجرز ٹیم لیڈرز ان سپروائزرز جنہوں نے اپنے ٹیمز کو کیا کرنا ہے ان کو مینج کرنا ہے اب یہ کورس انہیں ان ڈیپس نالج سکل پروائیڈ کرے گا کہ آیا آپ نے پھر ٹیم کی ہیلتھ انسیفٹیو کس طرح سے انشور کرنا ہے تو اس انشورٹی کو پروائیڈ کرنے کے لیے ان کو نالج پروائیڈ کرنے کے لیے جو سیڈیفکشن ان کے لیے منیجنگ سیفلی اب یہ دو تو وہ سیڈیفکشن آگئی جو میں نے آپ کو بتایا کہ بیسک سیڈیفکشن ہیں اس کے علاوہ ابھی آئیوش نے اپنی رسک اسیسمنٹ کے اندر اپنی شروع کی ہے آئیوش لیول 3 بھی اس نے سٹارڈ کی ہے آئیوش نے سٹارڈ کی ہے انہا آپ کو پیشن سیفٹنی ہیلت تو اس طرح کی ڈیفرنٹ سیڈیفکشن آئیوش نے باقی بھی شروع کی ہیں اس کے ساتھ ٹرینڈ ٹرینر تو کافی آ وہ تو ہمیشہ سے چل رہا ہے آئیوش ٹرینڈ ٹرینر تو ہمیشہ سے ہے ٹھیک ہے لیول 2 لیول 3 اس میں بھی کرا جاتا ہے وہ تو اس کی ڈیفرنٹ سیڈیفکشن ہیں بٹ جو بیسر سیڈیفکشن ہیں آئیوش کی اپنے اصل ٹرپکی تک جاتے ہیں جی بیسرکلی یہ ویڈیو بنانے کا رہا جو اصل مقصد تھا وہ تھا جی میمبرشپ کی اوپر بات کرنا اب یہاں پہ میں نے آپ کے لیے میمبرشپ کی کیٹیگریز لکھ لی ہیں میمبرشپ کیٹیگریز کے جانے سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ آئیوش کی میمبرشپ ہے کیا آئیوش بیسرکلی آپ کو جو ہے میمبرشپ جیسے اس کے اندر میمبرشپ سے اس کی ڈیوائیڈڈ ہیں سب سے پہلے آتی ہی سٹوڈنٹ میمبرشپ آئیوش کی سٹوڈنٹ میمبرشپ ہر بندے کے لیے اوپن ہوتی ہے جو بھی ہیلتھ ان سیٹی کو پرسیو کر رہا ہے یا اس کے اندر جو ہے پڑھ رہا ہے یا اپنے آپ کو پروفیشنلی اس کے اندر گروہ کرنا چاہتا ہے تو یہ اوپن ہوتی ہر بندے کے لیے اس کے ایک منیمار زفی ہوتی ہے آئی تنگ سو کہ کرنٹی وہ فیفٹین پاؤنڈ کے راؤنڈ اباؤٹ ہے آئی اس کے اندر ایک چیز یہ ہے کہ بعض وقت ہی ہوتا ہے کسٹوڈنٹ کو پرولم آ رہا ہوتا ہے جو کے آئوٹسیٹ آف یوکے اپلائے کر رہتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو کچھ یونیورسٹریز اس کے پینل کی ہوتی ہیں ان کو یہ سٹوڈنٹ میمبرشپ پروائیڈ کر رہتے ہیں باقی کو جو ہے ایفلیٹ میمبرشپ سے پروائیڈ کرتے ہیں اب ایفلیٹ میمبرشپ کے لیے آپ کو کرنٹ کسیلی میں بات کی جائے تو میرے حیال میں راؤنڈ اباؤٹ ٹو زیرو فائیف دو سو پانچ پاؤنڈ کے قریب قریب اس کی فی ہے وہ آپ کو پی کرنی پڑتی ہے اور آپ کو جو سب سے پہلی میمبرشپ پروائیڈ کی جاتی ہے آئیوش کی وہ ہوتی ہے جی ایفلیٹ میمبرشپ جب بھی کوئی بندہ اس کی لیے اپلائی کرے گا تو اس کو جو سب سے پہلے جو میمبرشپ گریڈ پروائیڈ کی جائے گا وہ ایفلیٹ میمبرشپ کا گریڈ ہوگا اس کے بعد آپ کو آگے پرسیو کرنا پڑتا ہے اس کو جب آپ ایفلیٹ میمبرشپ لے لیتے ہیں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایفلیٹ میمبرشپ سے آگے جانے کی قابل ہیں اور آپ کو اس سے آگے جانا چاہیے تو آپ کو اپنی سی وی سبمیٹ کرنے پڑتی ایوش کو اور اس کو اسی وی کے اندر آپ کو کلیلی اپنا ڈیٹرمائن کرنا پڑتا ہے کہ میرا پروفیشنل کیریر کیا رہ چکا ہے میں نے کیا سیڈیفکشنز کی ہیں اور وہ دیکھتا ہے کہ اگر آپ ایفلیٹ میمبرشپ کی پر آپ کو ٹانسر کر دیا جاتا ہے اب ایسیویٹ میمبرشپ کی پر آنے کے بعد بھی اگر آپ کو مزید لگتا ہے کہ آپ اس کے علاوہ جو ہے آپ ٹیکنیکل میمبرشپ کیلئے ایفلیٹی ہے وہ ہے اب لیول تری سیڈیفکشن کے اندر یاد رکھیں کون کون سے آتی ہیں ایوش لیول تری آ جائے گا اوتم لیول تری آ جائے گا اس میں نیبوش لیول تری نہیں آئے گا اس کی وجہ ہے کرنٹلی ایوش نے اپنے ٹیکنیکل میمبرز کے لیے جو ہے نیبوش لیول تری کو اس نے ایکسپلوڈ کر دیا کہ نیبوش لیول تری رکھنے والے لوگ جو ہوں گے وہ ٹیکنیکل میمبرشپ کے لیے الیجیبل نہیں ہیں پہلے جو اگست دو ہزار بائیس سے پہلے پہلے جن لوگوں نے کیا وہ الیجیبل ہیں اس کے بعد جو بھی کرے گا یا جو کر رہا ہے نیبوش لیول تری مطلب آئی جی سی ہو گیا جو بھی مطلب کر رہے ہیں تو وہ اس کے لیے الیجیبل نہیں ہوں گے ٹیکنیکل میمبرشپ کے لیے تو کسو کی پہنمائیں اس کے بعد آ جاتا ہے جی گرجویٹ میمبرشپ آ جاتا ہے ٹیکنیکل میمبرز کو اپنا آئی پی ڈی ان سی بی ڈی منٹین رکھنا پڑتا ہے آئی پی ڈی یہ جی انیشنل پروفیشنل ڈیولپمنٹ اور سی پی ڈی یہ جی کانٹینیوئنگ پروفیشنل ڈیولپمنٹ یہ کیا ہوتی ہے اس کے پر آگے دیٹیل میں بات بھی کریں گے اور اس کے پر میں ایک الگ سے ویڈیو بھی بناوں گا انشاءالدلہ جب وہ اپنا منٹین رکھتے ہیں اور اس کے بعد وہ لیول سکس کی سیڈیفکشن پرسیو کرتے ہیں چاہے وہ نیبوش لیول سکس ہو یہاں پہ نیبوش لیول سکس الیجیبل ہے گرجویٹ میمبرز کیلئے یہ یاد رکھے گا وہ آرتم لیول سکس کرتے ہیں وہ انویو کرتے ہیں اس کے بعد ان کو جو ہے آپ گریویٹ میمبرشپ کی پر ان کو آگے لے وہ پروفیشنل گروہ کر سکتے ہیں اور ان کو ممبرشپ ان کی اپگریڈ کر دی آتی ہے گریویٹ میمبرز کی پر جب وہ اس کے لیے اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے ہمیشہ یاد رکھیں جب بھی آپ نیکس کٹیگری میں موو وون کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو اپلائے کرنا پڑتا ہے وہ آپ کی سی وی کو پرسیو کرتے ہیں اس کو ریویو کرتے ہیں ریویو کرنے کے بعد وہ آپ کو اس کے اندر اپکر ایڈیشن پروائیڈ کرتے ہیں اب جتنے بھی گریویٹ میمبرز ہوتے ہیں ان کو پانچ سال graduate members کے طور پر بتانے پڑتے ہیں ان کو پانچ سال گزارنے پڑیں گے اس پانچ سال کے اندر وہ اپنے cpd maintain رکھیں گے اپنے ipd maintain رکھیں گے اپنے جو career goal cpd بیسی کے لیے جائے کہیں continual profession development ہے تو continual profession development جو ہے اس کے accordingly جتنی بھی چیزیں انگیس کو maintain رکھیں گے ٹھیک ہے تو maintain رکھنے کے بعد وہ جب اس کو pursue کریں گے جس کے اندر جو ہے وہ پانچ سال وہ اپنے گزاریں گے اس کے بعد ان کو جو ہے charded members کے طور پر ان کو آگے grow کر دی جاتا ہے جس کو cm ios ہم بولتے ہیں اور cm ios کو again پانچ سال ایزا cm ios ان کو بتانے پڑیں گے گزارنے پڑیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ again وہ cpd اور ipd کو maintain رکھیں گے اور اس کے بعد ان کی cv کو جو ہے review کیا جاتا ہے اور اگر وہ eligible ہوں گے تو ان کو پھر charded membership جو ہے provide کر دی جاتی ہیں بڑی یاد رکھیں کہ یہ ایک continual profession development ہے تو continual profession development یہ اسی ویائے سے ہے کہ اس کے اندر آپ کو step by step آگے جاتے ہیں آپ اس step by step سے کیا مراد ہے آپ کا کہ آپ ایک category کے اندر time گزارتے ہیں آپ certifications کرتے ہیں آپ اپنا profession اپنا کو grow کرتے ہیں اور تب آپ new next category میں آپ جاتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو کئی benefits بھی اس کے ویسے ہیں generally بھی بات کی جائے benefits کی بات کی ہے تو ios جو ہے کافی benefits provide کرتا ہے جس کے اندر generally اگر بات کرو تو آپ کو کہیں بھی بھی job کے لی جاتے ہیں تو آپ کو ایک قابل عزت نگال سے دکھا جاتا ہے جس کے پاس بھی ios کی membership ہوتی ہے بندہ کو لگ رہتا ہے دیکھنے والے آپ کے employer کو کہ یہ بندہ committed ہے health and safety کو لے کے یہ اپنے career کو لے کے committed ہے تب اس نے membership رکھی ہو اور یہ اپنے آپ کو کچھ سیکھ رہا ہے یہاں سے لگا با تو اس لیے ios جو ہے وہ offer کرتا ہے آپ کو continuous learning development کے لیے platform offer کرتا ہے اور یہ offer کرتا ہے آپ کو wide range of guidance اور resources اب یہ guidance اور resources آپ کو provide کی جاتی ہے throughout your career development کے لیے کہ آپ اپنے career کے اندر development کر سکیں اس کے لیے آپ کو یہ provide کرتا ہے اب benefits کی بات کی جائے تو benefits کے اندر سب سے پہلا benefit آپ کو آتا ہے blueprint اب blueprint کیا ہے آگے اس کے پر بات کریں گے بھی blueprint کو maintain کرنا بھی آپ کو میں سکھاؤں گا next video کے اندر تو blueprints آپ کو as a platform provide کرتا ہے جہاں پہ آپ اپنے ipt ی ڈ ان سی بی ڈ maintain رکھتے ہیں اپنے professional development کے accordingly آپ اپنے goals بناتے ہیں ان goals کو pursue کرتے ہیں اور آپ کے وہ provide کرنے والا جو ہے وہ blueprint ہے competency framework کے accordingly آپ کو different competency framework کے accordingly آپ کے seminars کروائے جاتے ہیں ios different seminars conduct کرتا ہے mostly اس کے career hub کے اندر جو ہے اگر آپ دیکھیں تو ہر ہفتے میں دو تین اس کے seminars اور سوہ رہے ہوتے ہیں تو ان seminars کے اندر mentors آپ کے ہوتے ہیں professionals ہوتے ہیں وہ different topics کے بر بات کرتے ہیں new researches کے بر بات کیا جاتی ہے اور اس سے آپ کو سکھنے کے بہت کچھ ملتا ہے کیونکہ وہ سارے کے سارے ios mentors ہوتے ہیں اور وہ ایک پروفیش ایک پروفیشنل کے according اچھا خاص experience سکتے ہیں اور وہ اپنے experience آپ سے شیئر کرتے ہیں new جو publication شیئر کرتے ہیں new experiences شیئر کی جا رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو professionally grow ہونے کی بہت chances مل رہے ہوتے ہیں کیونکہ آپ future leaders community کا حیصہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ future leaders ہیں آپ کیونکہ آپ نے ان کی جگہ لینی ہے future میں جا کے اور آپ نے جو ہے کرنا ہے serve کرنا ہے serve آپ تب کریں گے جب آپ کچھ سیکھیں گے تو اسی ویسے بولتے ہیں اس کو continuing professional development cpd resources بھی آپ کو یہ provide کرتا ہے کہ more than 950 different resources ہیں یہ resources in the documented form میں بھی ہیں اور video form میں بھی ہیں جیسے آپ different چیزوں کو سیکھ سکتے ہیں بلوپرنٹس کے پر بات کرتے ہیں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ایوش کی جو members ہوتے ہیں ان کے لیے بلوپرنٹس کو maintain کرنا بہت ضروری ہے اگر آپ بلوپرنٹ maintain نہیں رکھیں گے تو چاہے آپ fellow members ہی کیوں نہ ہوں پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو chartered members ہیں ان کے لیے بلوپرنٹس کو maintain رکھنا ضروری تھا اب ایسا نہیں اب ہر بندے کے لیے جو ہے وہ graduate ہے وہ technical ہے وہ کوئی بھی ہے اس کے لیے بلوپرنٹس کو maintain رکھنا ضروری ہے اگر نہیں رکھے گا تو آپ کے پاس ایک سال کا ٹائم ہوتا ہے ایک سال کے اندر آپ نے 30 hours جو ہے اپنا cpd record ہوتا ہے کیکہ آپ نے maintain رکھا تو آپ کو وابس associate members کے پر آیا جائے گا ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے آپ کو meditant کرنی پڑے گی اور آگے جانا پڑے گا تو لہٰذا ضروری ہے کہ آپ 30 hours ویڈیو بناؤں گا جس میں cpd کی برطاقہ میں بتاؤں گا کس طرح سے سب سے پہلے جب آپ کوئی بھی member بنتا ہے ایوش کا بلیو پرنٹ اپن کرے گا اپنا سب سے پہلے اس سے آئے گا کہ self assessment tool آپ کو assess کریں اس assessment exam type جس کے اندر آپ کو assess کیا جاتا ہے آپ کس کس field کے اندر آپ کمزور ہیں آپ کی weakness کیا ہیں چاہے وہ ایتھیکل میں ہیں چاہے وہ risk assessment کے اندر ہیں وہ کسی بھی چیز کے اندر ہیں جہاں چاہاں آپ کمزوری ملے گی انہیں آپ کی weakness دیکھائی جائے گی آپ اندر تو آپ اپنے goal کے طور پر سیٹ کر سکتے ہیں جب آپ اس goal set کر لیں گے تو آپ پھر اس goal کو achieve کرنے کے لیے سی پی ڈی ریسورسز کے اتر جائیں گے آپ جیسے میں کہ بتایا کہ more than 950 ڈیفرن ریسورسز ہیں آپ ان ریسورسز کے ساتھ سی پی ڈی ریکارڈ رکھیں گے وہ goal کو سی پی ڈی ریکارڈ کے اندر اور اس کو ریلیس کرتے وی آپ اپنا ریکارڈ رکھیں گے اور آپ ساتھ میں جب achievement ہوگی تو اس کے لیے achievement کے بعد آپ اپنا اویدنس پروائیڈ کرنے کے میں اچیف کر لیا ہے تو اس طرح سے آپ کے عورز جو سٹیڈیز ہوتی ہیں یا عورز آپ کے اسسسمنٹ ٹول سی پی ڈی ہوگا تو آپ اس کے تھو کمپلیٹ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایوش 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 پریکٹیسز پلیٹ فارم بھی ایوش پریکٹیسز پہلے مینڈیٹری تھا چارٹر ممبرز کیلئے سب کیلئے مینڈیٹری ہے تو ایوش پریکٹیسز ایوش بات کی جائے تو ان کو جو ہے ٹری لرننگ ہوتی ہے آپ کے курses ہوتے تین ہوتے ہیں اور تین آپ کے assessment ہوتی ہیں تو وہ بھی آپ کو ایوش تو یہ آج کی ویڈیو تھی ہمارے ایوش کی بارے میں تھی ہم نے آج کی ویڈیو میں ڈسکس کی ایوش کی ایوش کیا ایوش کی ممبرشپ کے بارے کوئسن ہوگا آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے اندر ہم کور کریں گے بلیو پرنٹس کو کریں گے بلیو پرنٹس رکھنے میں کہ ہم کس طرح سے بلیو پرنٹس کو منٹین رکھیں سی پی دی کو کیسے منٹین رکھیں تو اس کے پر رکھے انڈپٹ ویڈیو میں بناوں گا تینک یو اللہ حافظ